اسلام علیکم ویورز امیدہ آپ سب لوگ خیر کیسے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل ککنگ ویڈ نازلے کو سسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہماری چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ کو ہر روز مزے مزے کی ریسپیز پرانا سیکھ سکے تو اب ہم سلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بہت سپیشل ہے اور وہ ہے شامی کباب اب یہ شامی کباب کیسے بنیں گے وہ ہم پوچھیں ممہ سے جی ممہ اسلام علیکم بسم اللہ الروم آنے رہی یہ آئے ایک کلو کی میں آدھا کلو چینے کی ڈال ہے لسن ادرک کا پیس میں نے ڈال دیا ایک چمچ آم نمک ایک چمچ سلدی ہافٹے بسپن ہم لوگوں نے ویورز ہلدی کا لیا ہے گرم سالہ بار میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اور ایک چمچ ہم لوگوں نے سرک مرچ پاودر لیا ہے باقی لسن وہ کیا کہتے ہیں گرم سالہ بار میں ڈالیں گے زیرہ گرم سالہ اب اسے مکس کر کے اوبلنے کے لیے رکھ لیتے ہیں تو ہم لوگوں نے کتنے در کے لیے پکانا ہے جب تک دال نہیں ہوتی تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو شامی کباب کے لیے ہے وہ کیمہ اور دال بنائی جا رہی ہے ہم لوگوں نے کتنے در تمام مسائل شامل کر رہی ہیں ہم اسے پکنے کے لیے رکھ رہے ہیں تو ہم لوگوں نے اسے پکانا ہے کہ جو ہمارا کیمہ اور دال ہے وہ بلکل گلج ہے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو اپنے شامی کباب کا کیمہ اور دال کے اندر مسائل شامل کیے تھے اس کو ہم لوگوں نے چولے پر رکھ دیا پکنے کے لیے اس کو ہم ایک عبالہ آنے دیں گے عبالہ آنے کے بعد ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے آج شامی کباب کی ریسپی کے اور اسے کافی ریکویسٹ بھی ہمیں آئی تھی کہ آپ ہمیں بنانا سکھائیں کہ کیسے بنتے شامی کباب کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے آلو کی ٹکیاں بنانا سکھائیں تھی اس کی ریسپی مر چینل پر موجود ہے تو ہمیں بہت اچھی فیڈبیک ملی تھی تو اس وی حالے سے ہمیں کافی زیادہ میسی جائے تھے کہ آپ ہمیں کیوں نہ شامی کباب بنانا سکھائیں کیونکہ شامی کباب ایسی چیز ہے جو مدتہ چھوٹے بڑی سب کو پسند ہوتی ہے تو اسی لئے ہم لوگوں نے ریکویسٹ پر آج جو ہماری ریسپی ہے اس کو ہم لوگوں نے بنانے کا سوچا ہے تو آپ لوگوں نے ہماری ریسپی کو پورا دیکھنا ہے کہ ہی نہیں جانا آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جھڑا رہنا ہے آپ لوگوں نے اور اگر اب تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو مزید اچھی اچھی اور ایسی مزے مزے کی ریسپیز بنا سکھاتے رہیں آپ لوگ انہیں ماری ویڈیو کو پورا دیکھ رہے ہیں تب ہی آپ سیکھ سکتے ہیں کہ شامی کباب کیسے بنیں گے کیونکہ کافی لوگ کو اس کی بائنڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بنتی نہیں ہے ہم سے یہ شیف نہیں سے ہی بنتی تو وہ سب کچھ ہم لوگ آپ کو صرف اس کی ریسپی ہی نہیں بتائیں گے آپ کو بنا کر تل کر سب کچھ دکھائیں گے تو اسی لئے آپ کو ہمارے ساتھ پورا رہنا پڑے گا ہمارے ریسپی کو پورا دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب ہم لوگوں نے جونسا ہمارا دال اور کیمہ ہے اس کو بارد لانے کے باتھک کر رکھ دی ہے تو جب تک یہ گلتی ہم آپ کو پھر دوبارہ دکھاتے ہیں جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارا شامی کباب کا کیمہ ہے اور دال ممہ آپ ایک دفعہ دوبارہ دال توڑ کر دکھا دیں وہ کیمرے میں شوٹ نہیں ہو سکا تو دیکھیں ویورز یہ دال بلکل گل چکی ہے تو یہاں پر جو ہمارا شامی کباب کا کیمہ اور دال ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم لوگ اس کو گرین کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کے لئے مزید اور کیا کیا اجاز شامیل کرنے ہی ہے اور کیسے بنیں گے ہمارے مزیدہ سے شامی کباب اس لئے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ مجھولے رہنا ہے ہم آپ کو صرف اس کی ریسپی ہی نہیں بتائیں گے بلکہ ہم آپ کو شامی کباب بنا کر بھی دکھائیں گے کیونکہ کافر لوگ کو شکرات ہوتی ہے کہ شامی کباب ٹوٹ جاتے گے یہ شے بچھی نہیں بنتی یا جو بگنرز ہم کو برہانے ہی نہیں آتے تو بلکل آج ہماری ریسپی بہت کچھ سیکھنے ہی کو ہے یہاں پہ صرف آپ کو ہم ریسپی ہی نہیں سکھائیں گے بلکہ شامی کباب بنانا بھی سکھائیں گے تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہماری ریسپی کو پورا دیکھ رہا ہے تو اب ہم سکتے ہیں اس کو گرین کرنے کی طرح اور پھر ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ ہمارے جو شامی کو آپ کا کیمہ ہے ہم لوگوں نے اس کو کوٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم پوچھتے ہیں مممہ سے کس کے طرح کون سے اور مزیر مسائلے ڈلیں گے جی مممہ اچھا جی یہ ڈال رہے ہم زیرا ٹھیک ہے یہ آدھا چمچ پیاز ہری میرچ دھنیا باریک باریک ہم لوگوں نے ایک اتر چوٹا پیاز کٹا ہوئے دھنیا اور ہری میرچ 3 سے 4 ہری میرچے تھیں اور ہم لوگوں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہے اس کو ہم مکس کر رہے ہیں ہاں جی تو مطلب ہم لوگوں نے اس کو کوٹ لیا ہے یہ بلکل مارا تیار ہو گیا ہے شامی کباب کا جونسا ہے ہمارا کیمہ دال بھی بلکل گئی تھی ہم نے آپ کو توڑ کر بھی دکھائی تھی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کی مکس کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو فرائے کر لیں گے نہیں اب شامی میں بنا کے دخاتی ہونا پھر انڈا لگا کے دلیں گے تو اس کی مکس کرنے کے بعد ہم آپ کو جیسا کہ ہم لوگ نے آپ کو کباب بنانا بھی سکھائیں گے اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوڑ جاتے ہیں بنتے نہیں ہیں سہی طرح سے تو وہ بھی ہم آپ کو بنا سکھاتے ہیں تو آپ مارے ساتھ رہیے گا جی تو سویورٹ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ممہ نے یہ جو ہمارے شامی کباب بنانا شروع کر دیئے ہیں اب یہ کباب کیسے بنیں گے اور کس طرح ہم لوگوں نے اس کو لینا ہے کس طرح مطلب اچھے سے اس کی مطلب ہم لوگوں اس کو اس طرح بنا لے گی کہ ٹوٹ نہ سکے اب ان کو ہم فرائے کریں ایسے بنانے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری اس کی شیپ آگئی ہے میں اور بنا کے دھخاتی ہوں آپ کو ایسے لینے ایسے پھر ایسے بلکل ناظرین آپ لوگوں اس کو غور سے دیکھ لیں کس طریقے کے تحت آپ لوگوں نے بنانے ہیں انشاءاللہ جو آپ کی کباب ہے وہ بلکل بھی نہیں کھلیں گے اور نہ ہی ٹوٹیں گے اگر سائز چھوٹا بڑا کرنا ہے آپ نے وہ اپنی مرضی سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت تیاری جو ہمارے شامی کباب تیار ہو رہے ہیں یقینلہ دیکھ کے آپ لوگوں میں پانی آ رہا ہوگا بلکل ماشاءاللہ بہت پیارے بہت مزیدار لگ رہے ہیں ایسے ہمیں سارے بنا لوں گے جی تو ویورز اب ہم لوگوں نے اپنی شامی کو بنا لیا اب ان کو ہم فرائے کر رہے ہیں ہم لوگوں نے اس کے پر جو کوٹنگ کی ہے وہ ہے انڈے کی کوٹنگ کی ہے انڈے کو پھینٹ لیا تھا انڈے کو ہم لوگوں نے پھینٹ لیا تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہلکا سا گھی گرم کر لیا تھا ایک ادت ہم لوگوں نے انڈا لیا تھا ایک ادت ہم لوگوں نے انڈا لیا اس کے ہم کوٹنگ کر کے آپ کے سامنے ہی جو اپنے مزیدار شامی کباب ان کو فرائے کر رہے ہیں ایسے بنا کے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں ہم نے بھی رکھ دی ہیں اب جتنی ضرورت ہے بندہ لے کے کسٹمال کر سکتا ہے یہ شامی کباب کے سینویچ بنا کر بھی کھا سکتے ہیں آپ نے کہ فریز کی ہیں سنیک کے طور پر بھی لے سکتے ہیں شامی چائے کے ساتھ یا اگر کوئی جلدی سے آپ کے گھر بے وقت مہمان آگئی ہیں تو آپ ان کے سامنے بھی مطلب پلاو کے تو یہ ایسے بھی جنتی ہوتا ہے شام کو چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ویسے بھی ممہ پلاو کے ساتھ تو شامی کباب کا جوز ہوتا ہے شامی کباب کا پلاو شامی کباب اور پلاو کا تو مطلب ایک وہ کہتے ہیں لازم اور ملزوم والا رشتہ ہے تو آپ اس کو بنا کر رکھیں اور جب آپ نے پلاو بنانا ہو ساتھ آپ نکالیں اپنی پریزر سے اس کو انڈا لگا کے فرائی کریں اور کھائیں اور آپ کو دونوں چیزیں ہرکی فلکی پھوک ہو تو پھر بھی مطلب کھا ساتھ بنا کر فریزر کریں ملکہ چیچپ کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں تو آپ شام کی چائے کے ٹائم اس کو لے سکتے ہیں سنیکس کے طور پر مطلب بہت اچھی اور ہیلدی چیز ہے یہ مطلب کوئی اتنا ہے اگر آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ روٹی کھا کر اپنا پیڑ بھریں ہم لوگ اسے ہرکی فلکی چیز کھا کر بھی اپنا پیڑ بھر سکتے ہیں تو امید آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگے گی اور یہ بہت ہی آسان اور جھت پر بننے والی ریسپی ہے مطلب آپ لوگ نے دیکھا ہم لوگ نے جو مسالے ہی اس کی ہیں یہ وہی مسالے ہیں جو ہر دھر میں موجود ہوتے ہیں مطلب آپ لوگ نے کوئی ایسا مسالہ استعمال ہی کیا کہ جو آپ لوگ کہہ کہ ہمارے کچھن میں نہیں ہیں بلکل وہی مسالے جو ہر دھر کی کچھن میں موجود ہوتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ہمارے شامی کباب ہم فرائی کیے جا رہی ہیں ہم مسال کے ریسپی بتاتے ہیں ہم لوگ نے پہلی کہتا کہ ہمارا جو کوکنگ چینل ہے وہ بیگنرز کے لیے ہے مطلب وہ لوگ جو کوکنگ کو سیکھنا چاہ رہے ہیں مطلب بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو کمپلیکیشن پیدا کر کے اتنی کمپلیکیٹڈ ریسپیز آپ کے سامنے لے کیا ہیں ہر چیز کو سمجھانے ہمارا بس ایک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی ہم ریسپی سکھائیں وہ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں تو سمجھانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آسان طریقے سے دوسرے کے سامنے پیش کریں دوسرے کے سامنے رکھیں تو ہمارا بھی بس چینل کا یہی مقصد ہے کہ ہم جو اپنی ریسپیز بنائیں وہ بلکل آسان ہو اور آپ لوگوں کو سمجھ لگ جائے مطلب کوئی کسی قسم کیا کوئی مشکل پیش نہ آئے ہم لوگ نہ صرف آپ کو ریسپی بنانا سکھاتے ہیں بلکہ فرد دیکھیں ماشاءاللہ کیسا پیارا کلر آ گیا ماشاءاللہ دیکھیں آپ لوگ برگر بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی بنا سکھایے ہم لوگ لگہ جو برگر بنا سکتے ہیں وہ بے بنا سکھائیں گے اسی لئے مزے کے شامی کباب دیکھ تو میرے مو میں پانی آ گیا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آلا تو ہم لوگ آپ لوگوں کو ہاں مجھے یاد ہے برگر زندہ سکھائیں گے شامی کباب برگر مطلب کوئی ہم لوگ برگر بھی بنانا سکھائیں گے انشاءاللہ دے جنب ویڈے کباب دیں گے برگر بھی بھی بنانا سکر بھی بنانا سکر بھی بنانا سکر بھی نیتے ہیں آپ نے کوئی بنانا سکر بھی 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 بنانا سکر بھی ہو گئی اگر آپ اید کے موقع پر اس کو بنائیں گے تو بہت ہی مزا ہے کیونکہ سب نے کھانے بنانے ہوتے ہیں اور مہمانوں نے آنا ہوتا ہے شیر خورمہ ہو گیا مطلب وہ صبح کی ناشتے میں ہم لوگ اس کو بناتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کباب ہے بلکل تیار ہو گیا اید کے حوالے سے بہت اچھا اور آسان ہو گیا ہم لوگوں کو یہ ہم لوگوں نے آپ کو پہلے ہی بنانا سکھا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو آپ لوگ مطلب بنا سکتے ہیں بہت آسانی کیونکہ مرگ پلاو تو بنتا ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم آپ کو سکھا سکے ہیں مرگ پلاو کی ریسپی بھی ماری چینل پر موجود ہے لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اور مختلف طرح کی مرگ پلاو نانا بھی سکھائیں گے اور جو ہم لوگوں جیسا کہ مما نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو یخنی والا پلاو بھی سکھائیں گے تو اس سب ان سب مزیدار سے اچھی اچھی ریسپی کے لیے آپ کو ہمارے سے جوڑا رہنا پڑے گا تو بس آپ ہمارے چینل کو سب سکرائب کرنا مت بھولیے گا ہماری ہونس لفزائی کریں ہمیں سپورٹ کریں ہمیں اپنے بہن بھئیوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور دیکھیں کتنی مزیدی کے ریسپی آج کی ہماری تیار ہو گئی ہے باتیں باتوں باتوں میں ہی تکریباً دیکھیں نا ہمارے شامی کو ہمارے منٹوں میں پرائے ہو گئے ہیں اور آج کتنی مردھنچھٹ پرسی بن گئی ہے یہ ماری ریسپی بہت ہی مزید کی ہے یقین ان آپ کو پسند آئے گی ماری آج کی ریسپی تو اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ڈیش آؤٹ کر کے جی تو ویورز آپ دے سکتے کہ ہم لوگ نے اپنے شامی کباب کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی پیارا کلر آگیا ہے کتنا پیارا گولن براؤن کلر آگیا ہے امیدہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگے گی ہمیں اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور جو ہم لوگ نے کوئی شامی کباب نہ نہ سکھائے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کومنٹ کریں اتنی مزید کی خشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنا ان کو دیکھ کر بیسے ہی موں میں پانی آ رہا ہے اوپر سے ان کی جو مزیددار سی خشبو ہے نا وہ تو بس کیا ہی بات ہے اس کے کچھ نہ پوچھے آپ تو ایسی مزید اچھی ریسپی کے لیے ہمارے ساتھ جڑا رہیں ہمیں کومنٹ کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کے لنک کو اپنے فرینز کے ساتھ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اب ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اگلی ریسپی میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ